موسیقی اسلام علیکم ناظرین فالکن ٹی وی میں خوش آمدید آج ہم آپ کو میاں محمد نواز شریف سابق پرائم منسٹر آف پاکستان کے بارے میں اہم خبر دینے جا رہے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کر لیجئے سابق پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد نواز شریف کو احتساب عدالت کے چج محمد بشیر نے العزیزیہ کیس میں سات سال قائد بمشکت کی سزا سنائی تھی جہاں آپ کو کوٹ لکپت منتقل کر دیا گیا اور آپ کی سزا شروع ہوئی میاں محمد نواز شریف اس دوران علیل ہو گئے اور کافی علاج کی کے بعد بھی صحت سنبل نہ سکی آپ کے وکیل خواجہ محمد حارس نے اسلام آباد ہائی کوٹ میں آپ کی طبی بنیادوں پر زمانت کے لیے درخواست دائر کر دی جہاں سے ریجیکٹ کر دی گی اس درخواست کو آپ سپریم کورٹ لے گئے سپریم کورٹ میں آج آپ کی ہیرنگ تھی سپریم کورٹ نے آپ کی ٹیسٹ ریپورٹس دیکھتے ہوئے آپ کو چھے ہفتوں کی زمانت دے دی ہے اور پچاس لاکھ کے مشلقے جمع کرانے کا حکم دیا پچاس لاکھ کی شوٹی کے عوض میاں محمد نواز شریف کو چھے ہفتوں کے لیے رہا کر دیا جائے گا ان چھے ہفتوں کے دوران میاں محمد نواز شریف ملک سے باہر نہیں جا سکیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آپ کے پاکستان سے باہر جانے پر پبندی بھی آئید کر دی ہے یاد رہے یہ چھے ماہ کی زمانت ایکسٹینڈیبل ہے یہ کسی بھی وقت توسیح ہو سکتی ہے اگر آپ کی طبیعت سنبھلتی نہیں ہے تو پاکستان کی کورٹ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتی ہے اس فیصلے کے ساتھ ہی ملک بھر میں پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے جشن منانا شروع کر دیا ہے اور مسلم لیگ نون کے قائدین نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہم ہمیشہ سے عدالتی فیصلوں کا احترام کرتے رہیں گے جہاں پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کے خلاف ٹرین مئر شروع کرنے جا رہی ہے وہاں یہ ایک فیصلہ ایک اچھی مصبت تبدیلی لے کر آئے گا امید کی جاری ہے کہ ان چھے ہفتوں کے دوران پاکستان مسلم لیگ نون کے وکیل میاں محمد نواز شریف کے وکیل خواجہ محمد حارس اس کیس کے خلاف سزا کے خلاف اپیل کریں گے اور جلد از جلد اس کو نمٹانے کی کوشش کریں گے مزید اطلاعات کے لیے چینل سے جڑے